سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا لگا کر کچھ لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں جبکہ بعض لوگ بالکل اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ سونے سے پہلے لائٹ نہ بند کرنے سے کیا ہوتا ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنے کے حوالے سے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے اس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا کہ آپ لائٹ بند کر کے سوتے ہیں یا پھر لائٹ جلا کر اس سوال کا جواب آپ نے ہمیں ابھی کمنٹس میں بتانا ہے ہم آپ کو لائٹ نہ بند کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو حدیث کی روشنی میں سونے کے چند آداب بتاتے ہیں برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو جیسے نماز کے لئے وضو کیا جاتا ہے بارعوایت بخاری و مسلم مقصود یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے اور باوضو سونے کے فوائد کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باوضو سونے سے انسان دراؤن خواب اور شیطان کے کھلوار سے محفوظ رہتا ہے اگر اس رات اس کی موت ہو جائے تو تحارت کی حالت میں موت ہوگی اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ سچا ہو سکتا ہے بہاوالا شرح مسلم النبی اس طرح سے روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر تین بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے جیسا کہ ارشاد ہے جو اپنے بستر سے اٹھ جائے پھر دوبارہ سونے کے لئے آئے تو دو بار اس کو جھاڑ لے کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں چلیئے اب بات کرتے ہیں کہ رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو برعبائیت بخاری و مسلم اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو کیونکہ بساوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے برعبائیت بخاری شریف دوستو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ آدیس نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو چراغ یعنی لائٹ اور آگ کو بجھانے کی تحقید ہے اور انہی روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو اس سے بحفوظ رہنے کے ازباب لازمی اختیار کر لی جائے تاکہ حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے یعنی احتیاط کو ملوز قاتل رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے اسی حوالے سے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آگ بجھا دے یا پھر ایسے طریقے اپنائے کہ وہ بھڑک نہ سکے بحوالہ فتح الباری یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے اب اگر بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خدشہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے اور حدیث میں چراغ کا الگ سے ذکر اس لئے کیا گیا ہے تو زمانے میں چراغ روشنی کے لئے جلائے جاتا تھا یاد رہے کہ رات جس کو اللہ تعالی نے نیند کے لئے بنایا ہے روشنی ہونے کے سبب اس میں انسان پرسکون نیند نہیں کر سکتا اسی لئے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئے تاکہ پرسکون نیند سویا جا سکتا حدیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کے متبادل ہی سمجھا جائے گا جہاں تک بات ہے لائٹ نہ بند کرنے کے سائنسی نفسان کی تو ایک سائنسی تحقیق پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے تو ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسے مرز پیدا ہونے کا احتمال ہے اسی لئے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لازمی بند کر لیا جائے اور یاد رہے کہ سنت پر عمل سے نہ سر ثواب ملے گا بلکہ ہر ہر سنت میں بڑی حکمتیں ہیں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے لازمی شیئر کرنا ہے کیونکہ نیکی کی بات کو پھیلانا صدقہ ہے دوستو یاد رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ایسی ہے کہ جس سنت میں سیکن و حکمتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لئے نمونہ بنا کر پھیجا اور ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھے اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم